بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا عبدوئی یا کنا سائن اسلام علیکم و رحمت اللہ و بطاقہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کے حدیث ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی گزری ہوگی شہباز شریف کو پرواز سے روک دیا گیا شہباز شریف کی طرح اونہ چاہتے تھے مولانا فضل الرحمن بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں بڑا ثبوت ہاتھ لگ گیا ہے بڑا ثبوت کیا ہے ہوش اڑا دینے والی خبریں کیا ہیں اعتماد طرح چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو بنینے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو چلتے ہیں تو چینل کو لائک کر لیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن میں لیکن پٹو دبا لیجئے گا تاکہ جو آنے میں ہیں ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں سب سے پہلے خبر شامل کر دوں اور اس کے بعد تجزیہ کے طرف چلتے ہیں خبر ہے کہ شیواز شریف کی منی لڑنی کیس کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی اس خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں لاہور ہائی کورڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میہ محمد شیواز شریف کی منی لڑنی کیس کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی اپوزیشن لیڈر میہ محمد شیواز شریف دو رکنی جو بینچ ہے ان کے روپ روپ پیش ہوں گے لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فالو کے حدر پر مستمیل پینچ آج دوپیر بارہ بجے کے بعد منی لڑنی کیس کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات شروع کرے گا عدالت میں نیت کی تفتیشی افسران بھی پیش ہوں گے سابق زریعہ پنجاب میاں محمد شیواز شریف کی پیشی کے باعث پولیس کی باری نفری تینات کر دی گئی ہے اب سوال ہوتا ہے کہ شیواز شریف کدھر اوننا چاہتے تھے کس نے ان کی پرواز روکی اب تمام تر چیزیں میں اب آپ کے سامنے لانا لگا ہوں انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ شیواز شریف بہت اونچا اڑ رہے تھے اور خواب دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے ذریعظم بنے گی ذریعظم عمران صاحب کو ان کی حکومت کو گیرا کر شیواز شریف جو ہیں وہ ذریعظم بننا چاہتے تھے اور شیواز شریف اوہوں میں تھے اتنی اوہوں میں تھے کہ وہ اڑ رہے تھے لیکن ان کے پر کٹ دئیے گئے آپ ان کے پر کٹیں کس نے کیا کسی ادارے میں کٹے کیا کسی کی طرح سے کوئی پیغام آیا کس نے آخر وہ پر کٹے کل اے پی سی کا اجلاس ہوا جو اے پی سی کا اجلاس تھا جہاں پر کچھ غیرہ نیم طالبے رکھے گے وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کیا غیرہ نیم طالبے تھے وہ آگے چل کر تفسیر بتاؤں گا وہاں پر شیواز شریف کے جو ہوش و آباد سے وہ اڑے ہوئے تھے ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ اڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرہ کچھ اور بیان کر رہا تھا یہ کنہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ شیواز شریف کا تمام تنجیدوں میں موجود تو تھے لیکن شیواز شریف کی جو چہرہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا تھا شیواز شریف کے پر جو ہیں ان کو بڑی برواز سے روکا ہے میاں محمد نواز شریف نے نواز شریف کی طرف سے ایک میسی گیا ہے شیواز شریف کو اور وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب میں ابھی زندہ ہوں میرے بیٹی ابھی زندہ ہے میرے بیٹے ابھی زندہ ہیں تو آپ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں دریازم بننے کے آپ یہ خواب مت دیکھیں یہ خواب آپ کے پورے نہیں ہونے والے عمران صاحب کی کمہ جاتی ہے یا نہیں جاتی وہ ذرا آگے چل کر بتاتا ہوں کہ شیواز شریف کو انہوں نے سکتی سے سکت نوٹس جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ شیواز شریف صاحب آپ اپوزیشن لیڈر رہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم یہ سیٹ بھی آپ سے چھیند سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس آپشن بھی موجود ہے ہم یہ نہ ہو کہ عمران صاحب کو چھوڑ دیں اور تحریک عدم اتمال لے آئیں اپوزیشن لیڈر کے اوپر اور یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس یہ جو قیدیشن لیڈر سیٹ ہے یہ بھی جا سکتی ہے ان کے پاس نیکس آپشن بھی موجود ہے میاں نواز شریف اس ٹائم لانچ کر سکتے ہیں شاید اکان عباسی کو شاید اکان عباسی ایک بہت زیادہ جو سٹرونگ آپشن ہے ان کے پاس موجود ہے جو میاں محمد شیواز شریف ہیں ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں ہیں اور شیواز شریف کو بڑی پرواز سے میاں نواز شریف نے روک دیا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ خواب مت دیکھیں یا میں زیادہ بنوں گا یا پھر مریل واشریف جو ہیں وہ زیادہ موگی مولانا فضلین امان بڑی مشکل میں گفتار ہو چکے ہیں کس طرح مشکل میں گفتار ہوئے ہیں وہ درہ عاملہ ذکی چیئے کا ہے کل مولانا فضلین امان کی طرف سے کچھ غیر آئینی مطالبے رکھے گئے غیر آئینی مطالبے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضلین امان نہ ایم پیے ہیں نہ ایم 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 ہیں یا کوئی سفیر بھی نہیں ہے یا کوئی بیوکریٹس ہو یا پھر ٹیکنوکریٹس ہو یا پھر کوئی ایک حکومتی عوضہ ہی ان کے پاس موجود ہو وہ بالکل بھی ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے کل انہوں نے تمام طرح ذمہ داری اسٹانویشمنٹ کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ اسٹانویشمنٹ مطافلت نہ کریں الیکشن ہوں صلاف شفاف الیکشن ہوں جلدی الیکشن کروائے جائیں اور دوسری طرف سے مریع نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ نا اہل ہیں ان کی طرف سے بھی یہیم طالبے رکھے گے اور ادھر سے جو میاں محمد شباہ شریف ہے ان کی طرف سے بھی یہیم طالبے رکھے گے ہر چیز کا قصور ہوا جو ہے انہوں نے فوس کو اٹھرایا یہاں پر میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اور کس طرح ایک نا اہل شخص ایک مفروض شخص اور تیسرا جو کہ جس کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں ہے وہ کس طرح اتنے بڑے مطابع کر سکتا ہے یہ ایک غیر آئینی بات ہے ترہ تر کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مفروض شخص ایک نا اہل شخص اور ایک وہ بندہ جس کے پاس کوئی بھی سیٹ نہیں ہے ایون جمہوریت جمہوریت ہمیں بات کرنے کا حق دیتی ہے لیکن آپ اتنی بڑی پیک بنا کر اتنی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنا بڑا مطابع کر رہے ہیں اور تارگر کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر ہوش کے ناؤن لینے چاہیے یہ ایک غیر آئینی مطابع تھا کہ الیکشن کروائے جائیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ملک میں انتشار آنے لگا ہے تو یہ تمام تجیزیں ہونے جا رہی ہیں مولانا فضل الرمان پھرسے کی طرح ہے مولانا فضل الرمان نے کہا ہے پپس پارٹی کو کہ آپ جتنی بھی اسمبلیاں ہیں سندھ کی اسمبلی اور جو یہاں پر قومی اسمبلی ہے یعنی کہ اسلامباد میں جتنی نشستیں ہیں وہ سندھ کی اسمبلی بھی توڑی جائے صبحی اسمبلی جو سندھ ہے اس کو توڑا جائے اور دوسری نمبر پر یہاں سے بھی استیفت دیے جائیں تو سندھ سے بھی استیفت دیے جائیں تو مولانا فضل الرمان کے کہنے کے اوپر جو پپس پارٹی ہے وہ یہ بڑا کام نہیں کرنے جا رہی اس وجہ سے نہیں کرنے جا رہی کیونکہ آگے مارچ ہے مارچ کا جو مینہ ہے اس میں سندھ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر یہ ویڈروہ کر جاتے ہیں یعنی کہ استیفت دے دیتے ہیں ریجنیشن لیٹر اپنے جاری کر دیتے ہیں تو پھر سندھ ریلیکشن کا کیا ہوگا پپس پارٹی ہرگز یہ نہیں چاہیے گی کہ وہ سب کچھ ہاتھوں سے نکال دے اور یعنی کہ سب کچھ چھوڑ دے اور صرف وہ سے مولانا فضل الرمان کے کہنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھ چاہے تو مولانا فضل الرمان جو ہے ان کے کہنے پر یہ پپس پارٹی ستیفے نہیں دیں گی مولانا فضل الرمان ویڈ مشکر میں کی افتار ہو چکے ہیں ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا کالی انہوں نے جو اداروں پر ٹارگٹ کیا اس سے بھی مشکرات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کل بہت زیادہ بڑا چڑھا کر باتیں کی ہیں تو جو سوشل میڈیا ہے جو انٹرنیٹ میڈیا ہے جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ مولانا فضل الرمان بڑی مشکر میں گریفتہ ہو سکتے ہیں اس سے اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ بڑا ثبوت آتھ لگا ہے میاں محمد نواز شریف کے خلاف میاں محمد نواز شریف کے خلاف بڑا ثبوت یہ لگا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے اس میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک لاکھ سے زیادہ فارورز ہو گئے ہیں تو جب جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں جو اینڈلر ہوتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کے جو اینڈلر ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کو منیٹر کیا اور جب اکاؤنٹ کی چھان بین کی گئی جو سپائے سینٹرز ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں ان کے بعد دیفرنٹ سافٹوئر ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ اکاؤنٹ جیلی ہے یا اصلی ہے تو وہاں پر یہ پتا چلا کہ میاں محمد نواز شریف کے جو ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ کے جو فارورز ہیں اس کی 15 to 20% جو ریشو ہے وہ جیلی ہے تقریبا انہوں نے جو پہلے بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مریم انوازشتی سے بچلا رہی ہے اور انہوں نے تقریبا پجاس ساٹھ ہزار سے زیادہ جو فارورز ہیں وہ خرید چکی ہیں بزیر خریدنے کا ارادہ رکھتی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اتساندار یوڈیو ویڈیو اتسانداری صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملو گا آپ کو نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ آنے لگی ہے اسلامی صدارتی نظام کے اوپر میں بات کروں گا کیونکہ اسلامی صدارتی نظام کی کل پاک شدی ہے اس بات کو نیکس ویڈیو میں انکلوٹ کروں گا جو اسلامی صدارتی نظام کے حامی ہے اسلامی صدارتی نظام کے نفاظ کے لیے اپنے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے لیے اتحائی ضروری ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جانے سبکرائب نیکس ویڈیو تا کے لیے دے جل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 اللہ حافظ